اچھے کی لیول پہ ان کو بھی پھریسی لیے شئے ملتی ہے کہ چلیں اوپر بھی چلنا ہے تو ہم بھی کوئی دال دلیا اپنا چلاتے رہیں میں نے دس لاکھ روپے دیئے اور مجھے لیکٹرشپ مل گئی میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو اداروں کے حوالے سے ٹھیک ہے اوپر سے کرپشن نیچے سے کرپشن لیکن عمومی طور پر جو کرپشن نیچے ہو رہی ہے اس کا تو اوپر بھی پتا نہیں ہوتا افسران تک بھی اور افسران سے پھر بالا افسران تک جانا تو معاملات وہ ہے تو صحیح یہ بھی روش ہے ایک تو حکومتوں کے اندر کرپشن ہے بڑے بڑے لوگ جو کرپ بیٹھے ہوں گے لیکن جو نیچے کی لیول پہ ان کو بھی پھریسی لیے شئے ملتی ہے کہ چلیں اوپر بھی چلنا ہے تو ہم بھی کوئی دال دلیا اپنا چلاتے رہیں دیکھیں اب کرپشن اوپر سے نیچے تک یوں ہے کہ اس کا چین بن چکا ہے جو نیچے سے چلتی ہے چیز وہ آخر تک جاتی ہے کلرک سے اگر چلتی ہے تو پھر کلرک سے ہیڈ کلرک ہیڈ کلرک سے سپریڈنٹ سپریڈنٹ سے اے سی اے سی سے ڈی سی ڈی سی سے اوپر کمشنر پھر اوپر سیکٹری پھر اوپر وہاں تک آخر تک چلتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا نیٹ ورک نہیں بن سکتا نیٹ ورک بنا ہوا ہے ہر جگہ پر بنا ہوا ہے ہر جگہ پر کرپشن ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے یہ حصہ دار ہوتے ہیں ہر کرپشن کے حصہ دار ہیں پٹواری سے لے کر اوپر تک کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک کلٹس سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر نکے تک وہاں سے جو کوئی چل رہا ہوتا ہے وہ کرپشن ہی کرپشن ہے یعنی میں اس کے بارے میں کیا ارز کروں کہ کرپشن کی کیا صورتحال ہے آپ پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی سرکاری ادارے میں نوکری حاصل نہیں کر سکتے ہیں تا وقتے کہ آپ پیسے نہیں دیتے ہیں ایک ایک پوسٹ کے پیسے بنے ہوئے ہیں اور وہ پیسے آپ کو دینے پڑے ہیں سر نائب کانسٹیبل کی پوسٹ بھی اب ہر چیز بک رہی ہے اور کہتے کیا ہیں ہم نے آؤٹسورس کر دیا ہم تو کارین نہیں رہے ہیں آؤٹسورس کر رہے ہیں وہ آؤٹسورس کر رہے ہیں مالوگا ان کے اپنے ادارے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں وہ آؤٹسورس کرتے ہیں آؤٹسورس کرنے کے بعد یہ جا کر وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں اور نیچے تھے ساری جوڑ توڑ آؤٹسورس کرنے والوں کو کرنی پڑتی ہے تو کرپشن کا پھیلاؤ ہے پاکستان گھر بن چکا ہے کرپشن کا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھی ایک میں نہیں بتاؤں گا کہ وفا کی یا صوبائی ایک وزیر کے پاس ایک بچہ گیا ایک حکمران پارٹی کہ یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ کون سی حکمران پارٹی تھی گیا ہے اور ان کا اپنا قریبی کارکن جس نے بڑے جہاں فشانی سے کام کیا اور کہا کہ اب تو یہ میرا حق بنتا ہے نا کہ مجھے جواب دیلی نگر تین لاکھ روپے لے آؤ یہ ہے اور میں اس کے بچے کے بارے میں میں حل پھٹا سکتا ہوں کہ ٹھیک بول رہا ہے تو یہاں تک یہ صورتحال جا چکی ہے بڑے بڑی شخصیات کی تصاویر لگا کر بابا ایک قوم کی تصاویر لگا کر اور دیگر بڑی شخصیات کی تصاویر لگا کر اس کے نیچے بیٹھ کر کرپشن کی جاتی ہے اور اس کے نیچے بیٹھ کر لوٹ مار کی جاتی ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک لوٹ مار کی جاتی ہے کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ یہ تو ایک طریقہ کار لگاری صاحب ہے کہ ایک ظلے میں جب نوکریاں آتی ہیں سب سے زیادہ نوکریاں محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت میں آتی ہیں پھر وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز میں بانٹ دی جاتی ہیں آٹھ آٹھ دس دس کے کوٹے کے حساب سے دیکھیں ہم نے دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ لاکھ پوسٹ کے حساب سے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے اور یہ میں چھوٹی نوکریوں کی بات کر رہا ہوں جس میں ڈیریکٹ کوئی امتحانات انوالو نہیں ہوتے کوئی پبلک سروس کمیشن کے کوئی سبائی کمیشن کے کسی این ٹی ایس کے نمبر یہ تو سادھی سیدھی سیدھی نوکری جو ہوتی ہے انٹرویو ہوا نوکری ہوگی وہاں پہ سکولوں میں چپراسی چھوکیزار ٹیچر پرائملی ٹیچر سیکنڈری ٹیچر ان کا اپائنٹمنٹ ان کی ترقی کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب ہم نے اس پر پروگرام کیا ہے ابھی پیچھلے اور وزیراعلا پنجاب کے گاؤں کی ایک خاتون بزدار فیملی کی ایک خاتون نے جب یہ بھانڈا پھوڑا کہ سارے سترہ کروڑ روپے جو ہے وہ دے چکی ہیں ان لوگوں کو جو باعثر ہیں جنہوں نے اپائنٹمنٹ کرانے کے وعدے کیے تھے وہ اپائنٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں پھر اس کو گرفتار کیا گیا پھر اس کی زمانت ہو گئی ہے اب وہ جو ہے ایک بہت بڑا سکنڈل ہے جس کو چھپانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو کرپشن تو یہ محکمہ تعلیم کا ہے وہ خود ہیڈمیسٹر سے ایک خاتون وہ ڈپٹی ایڈوکیشن افیسر رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں سارے کے سارے کرپشن کے نام لے رہی ہیں اور جن لوگوں کے نام لے رہی ہیں وہ اوپر والے یعنی چیم منسٹر کے بہت قریبی لوگوں کے نام لے رہی ہیں ایک بہت زیادہ قریبی کا نام لینے سے وہ گریز کرتی نہیں نہیں بول رہی تھی اور میرا خیال ہے کہ سب جانتے ہیں ہمیں بھی ان کا معلوم ہوتا ہے ہمیں بھی ان کا پتہ ہے اب اس کا رونا ایک کمپین کی صورت میں اگر کوئی چلاتا ہے تو ہی اس سے میرا خیال ہے کہ اس سے جان چھوٹنے کی کرپشن سے آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے اور یہ عادل گلانی صاحب کے آپ نہ مانیں ہم بھی نہیں مانتے اس کو جو یہ عداد و شمار دیتے ہیں بھی ٹھیک نہیں دیتے ہوں گے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا پی ایم ایل این جو ہے وہ کبھی ان کے خلاف کبھی کسی کے خلاف جو ہے وہ گراف بناتی ہے اور گراف بنا کر دے دیتی ہے لیکن گراون پر کرپشن موجود نہیں ہے گراون پر کرپشن موجود ہے میں اب اس کے بارے میں کیا لگاری صاحب آپ بہت زیادہ پروگرام اور چیزیں میں آپ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کے موجودگی میں کہ پنجاب میں اس وقت محکمہ تعلیم کے حوالے محکمہ صحت کی نوکری جو ہے وہ آئیں سامنے اور اس میں کم از کم جو درجہ چہارم جسے ہم کہتے ہیں پیون قسم کی نوکرییاں اس میں جو کم از کم جو نوکری ایک بکری ہے وہ تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ روپے میں ہے تو دو سے ڈھائی لاکھ روپے اس وقت ایسے شخص کی پیون جس کی تقریباً بارہ پندرہ ہزار روپے تنخواہ ہو سکتی ہے سولہ ہزار ہو سکتی ہے بیس پچیس ہزار ہو سکتی اس کے لیے کم از کم ہے اور یہ وہ جیسے لگاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بندے نے بڑا کام کیا اس نے کہا جی میرا حق بنتا ہے نوکری یہ ان لوگوں کے لیے میں آج سے دس ساتھ پہلے کی ایک بات بتاتا ہوں میں ایک یونیورسٹی کا اپینڈمنٹ لیٹر لے کر ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں فلان یونیورسٹی میں لیکٹر آ رہا گیا میں نے کہا مبارک کمال ہو گیا یہ کیسے ہوا اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ پاس کر لیا اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ دس لاکھ روپے دے دو میں نے دس لاکھ روپے دیئے اور مجھے لیکٹرشپ مل گئی تو آج سے دس سال پہلے جو جاب دس لاکھ روپے میں بھی کی تھی آج اس کی کیا ریٹ ہوں گے اور کیا اس کی قیمت ہوگی یہ بہت ہولناک ہے اس معاملے میں بھی مہنگ آئی ہوگی یہ بڑی ہولناک صورتحال ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ گراف جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک پورے کا پورا ہر شخص اس میں ہمیں نظر آ رہے لیکن ذمہ دار حکومتیں ہوتی ہیں انہی کا کام ہے کہ اس کرپشن کو روکنا غیر سب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو ٹنڈو علی آئی آر میں پچھلے تقریباً تین چار دن سے آپ نے دیکھا وہاں پر جو ایک قتل کیا گیا ایک سیاسی کارکن کا متحدہ قوم عمومت سے جس کے تعلق تھا اور اس کے بعد جو وہاں پر فسادات ہوتے رہے اسی پر بات کرنے کے موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب صبح وزیر ہے ہمارے اندھے سکھر کے بیرو ہیڈ شاہد علی ان کے ساتھ جی شاہد کیا کہنا ہے ٹنڈو علی آئی آر واقعے کے حوالے سے ناصر حسین شاہ کا شاہد ٹنڈو علی آئی آر میں ایمکیم کے کارکن کی ہلاکت کے بعد صورتحال سنجیدہ ہو گئی ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان سخت جملوں کے تبادلے ہو رہے ہیں سیاست گرم ہو گئی ہے بات کرتے ہیں صبح وزیر سید ناصر حسین شاہ سے آپ بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت جو سخت ایمکیم کے ساتھ جو ہے وہ جملے بازی ہو رہی ہے اور معاملہ بڑا سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے دیکھیں جو وہاں پہ ہلاکت ہوئی جن کا مرڈر ہوا ان کے اہل خانہ سے تازیت بھی کرتے ہیں اور ان کے دکھ میں شریک ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ بچانی صاحب اور دیگر وفد وہاں تازیت کے لیے بھی گیا اور کسی کے ساتھ بھی نائنصافی نہیں ہوگی یہ ایک دشمنی کا شاخصانہ تھا جو ان کا اپس میں سلسلہ تھا ادروائز کوئی پیپلز پارٹی یا ایمکیم یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور جن میں ان کا جھگڑا تھا وہ لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے اور سب کو اس بات کا علم ہے مکمل طور پر قانونی کاروائی کی جارہی ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو خانزادہ صاحب کے قاتل ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے مزید بھی جو انہوں نے ایف آئی آر کی ہیں اس پر بھی انکواری ہو رہی ہے پھر جو ایک اور سوشل میڈیا پہ اور دیگر چیزوں نے جس چیز کو اٹھایا کہ جو نامزد ہے ان کے قتل میں ان کے ساتھ کچھ لوگوں کی ملاقات کرائی گئی اور ان کو کیسے یہ اجازت ملی تو اس پر سندھ حکومت نے ایکشن لیا اور وہ جو انسپیکٹر ہے اور اس کی جو پوری وہاں پہ لوگ لگے ہوئے تھے ان سب کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے تو یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی لسانیت پر کبھی بھی یقین نہیں رکھتی سندھی بولنے والے ہوں اردو بولنے والے ہوں یا کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں وہ سب ہمارے اپنے ہیں اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سب کی بات کرتے ہیں سی ایم مراد علی شاہ صاحب سب کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ اس کو جذبات بھڑکا رہے ہیں لوگوں کے جن کی سیاست دفن ہو چکی ہے جو دھاندلی کی سیاست کرتے تھے جو صوبے کی تقسیم کی بات کرتے تھے سندھ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے تھے اب لوگوں نے ان کو پہچان لیا اردوی سپیکنگ جو بولنے والے ہیں وہ ہمارے لئے انتہائی قابل عزت و احترام ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کو اس تباہی کے دھانے پہ کس نے کھڑا کیا کس نے انہیں کہا کہ کتابیں چھوڑیں ہتھیار لیں جو قتل و غارت کی سیاست تھی بند بوریوں کی سیاست تھی لوگوں کو لوٹنے کی سیاست تھی ہڑتالوں کی سیاست تھی آپ نے دیکھا کہ یہ بھتے کی خاطر بے گناہ مزدوروں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے وکیلوں تک کو انہوں نے زندہ جلایا تو اب یہ وہی آکے وہاں پہ بیان بازی کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے